چلو آج پھر ایک ایسا شہر گھومتے ہیں جس پہ سورج کی کرنے سب سے پہلے پڑھ کر اس شہر کو اجیالہ کرتی ہیں یہ شہر موری سنسکریتی اور خوبصورت بیچس کا سمیل ہے اس شہر کو سانشائن سٹی تو کہا ہی جاتا ہے اور اس شہر کا نام ہے گزبن گزبن نیوزی لینڈ کے ایسٹ کوسٹ پہ ستھت بہت ہی خوبصورت سا شہر ہے چلو آج آپ کو بھی گھوماتے ہیں یہ شہر کیسے ہیں دوستو آپ سواگت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں گزبن شہر تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ گزبن شہر آپ دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت دن ہے سندر سندر ٹری ہے تو کھلی کھلی سڑکیں اگر گزبن شہر کی آبادی کی بات کریں تو یہ ہے 51,135 پیپل کی جو آبادی ہے اور یہ دن پرتی دن بڑھ رہی ہے 2013 سے یہ 17% جو ہے بڑی ہے آبادی یہاں پر نئے نئے لوگ آ کے بس رہے ہیں بلکل سٹی کے سینٹر میں ہم آ چکے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ والا میں کلوک کی بات کر رہا تھا اس کے اردگرد دیکھئے ٹری کتنے سندر لگ رہے ہیں اس کے ایک بچ کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں گزبن کے مین سیڈی میں ابھی تو ہم آپ کو گاڑی میں ٹور دے رہے ہیں گزبن شہر کا اور بعد میں ہم آپ کو پوری طرح گھومائیں گے لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں لگی ہے بھوک اور ہمیں کھانا ہے کچھ اچھا سا کھانا تو فیملی سلا کرے گی کیا کھانا ہے ہمیں اس کے بعد آپ کو میوزیم دکھائیں گے جو کہ اصلی ہسٹری ہے گزبن کی وہ بھی اس ویڈیو میں دکھائیں گے اور بیچ بھی کھمائیں گے جتنی بھی شاپ ہمیں جو ہیسٹنگ میں دکھائی دیتی ہیں ساری شاپس یہاں پہ جو بڑے بڑے برینڈ ہیں نیشنل یہاں کے برینڈ ہیں تو ہمیں ساری کی ساری شاپس وہ دکھائی دیں ایک دو ہو سکتا ہے میں سے ہوگی ہوں لیکن موسٹلی جو شاپس یہاں پہ ہمیں دکھائی دے گئی ہیں اس ایریا میں شہر کا آرکیٹیکٹ تو دیکھئے جیسے نا پوری روح سے بنایا گیا ہو کسی نے دل و جان سے محنت کی ہو اسے سجانے میں شہر کو اور یہ شہر اتنا خوش قسمت ہے قدرت پیس پہ مہربان ہے دنیا کا یہ ان چنندہ پلیسس میں سے ایک ہے جہاں پہ یہ سورج دیوتا کی پہلی کرنے جو ہیں سب سے پہلے یہاں پہ درشن دیتی ہیں یہاں کے لوگ جو ہے نا سورج کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سیاج کو کھانا ہے جی انڈین فوڈ یہاں پہ آگے یہاں پہ نا ہے کہ بولی ووڈ سٹار ریسٹورنٹ ہے وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہے بولی ووڈ سٹار تو اس کے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگر کوئی ویجیٹیرین آپشن مل گی تو ویجیٹیرین کھاتے ہیں وہاں پہ چل کے تو ہم نے یہاں پہ ریسٹورنٹ میں آ کر کافی آپشنز دیکھی اور کڑاہی پنیر اور ملائک آفتہ کا ہم نے آرڈر دے دیا بچوں کے تو یہاں پہ موج لگ گئی انہیں تو انڈین کھانا پہلے ہی پسند ہے ہم گھر پہ ہی انڈین بناتے ہیں تو ساتھ میں نان آئے ہیں اور رائس یہاں پہ آپ کو کری کے ساتھ ٹش کے ساتھ ہی ملتے ہیں تو ہمارے لیے یہ انف تھا چار لوگوں کے لیے باقی باہر چل کے بتاتے ہیں کہ کیسا رہا ہمارا experience لنچ ہمارا ہو گیا ہے اور میں بانی کو لے کر آ گیا ہوں لنچ ہمارا ہو گیا بیلیویٹ جو ریسٹورنٹ ہے انڈین ریسٹورنٹ جو گزبن میں ہے یہاں پہ ہم نے کر لیا لنچ تو ان کے جو مین اونر ہے میں اندر سنگ ناغرہ جی وہ ہیسٹنگ میں ہی رہتے ہیں اور میں ان کو پرسنالی بھی جانتا ہوں کافی اچھا بہت ہی بڑیا کافی سمیں کے بعد اتنا اچھا انڈین کھانے کے ملا شیف جو تھے بہت ہی اچھے تھے تو 50 ڈالر کا لگا کے چلیے نیوزیلینڈ کا 50 ڈالر انڈیا کے دو ہزار پہ ہو گئے اگر انڈیا میں بھی آپ کسی اچھی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو دو ہزار اندرہ سو دو چار جنے تھے ہم چار جنوں کا سانی سے لگ جاتا ہے جیس اور سہج بھی آ چکے ہیں اور اب چل لیں کی باری ہے تو یہ کچھ فوڈ کھانے کے بعد ہم گلزبن کی گلیاں گھوم رہے ہیں گلزبن ایکسپلور کر رہے ہیں یہاں پہ نا اس پہ سبھی جو ٹریڈ ہوتے ہیں جیسے جنوبس گلاس آ گیا یا کوئی اور جو کمپنیاں ہیں وہ اس روڈ پہ ہیں اب جا رہے ہیں ہم میوزیم ہے یہاں پہ ایک میوزیم کو دکھاتے ہیں آپ کو یہ آگیا جی تائرہ ویٹی میوزیم ہے اس کا نام تو پارکنگ روڈ پہ ہی ہوگی شاید کھلا تو ہے دیکھتے ہیں جوڑ پہ پارکنگ کے پیچھے ہے کہیں کوئی دکھائی تو دینی رہا لگتا ہے میوزیم میں کم ہی آتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے چلو ہم دیکھتے ہیں چل کے اس میں پتا چل جاتا ہے شہر کے بارے میں شہر کے کلچر کے بارے میں میوزیم آپ کو بہت سی نولیج دیتا ہے کہ شہر کیسا ہے اس کی ہسٹری کیسی ہے ہوففولی اس میں بھی سارا کچھ انفرمیشن دی ہو تو چلتے ہیں اندر ٹکٹ کا پتا کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ ایک پرانی سی بیلڈنگ دکھائی دی ہے کافی اچھا اس کا آرکیٹیکٹ ہے سیج آجو پرتا باہر سے جو میوزیم ہے گزبن کا ایسا دکھائی دیتا ہے دیکھیں یہ اس کا نام ہے خائرہ ویٹی میوزیم ہم انٹر ہو چکے ہیں میوزیم میں اور دیکھتے ہیں یہاں کیا کیا دیکھنے والا ہے کافی انٹرسٹنگ لائے رہا ہے سبیرمیشن 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 پونے چار لاکی ہے یہ پینٹنگ یہ دیکھیں یہ دھائی لاکی پینٹنگ ہے اس میوزیم میں میوزیم کا جو ہم سیکشن بھوڑ رہے ہیں اس سیکشن میں جو لوکل آرٹسٹ ہیں گزبن کے ان کی جو پینٹنگ جو ان کی کلاکریتیاں ہیں جہاں پھر وڈ ورک ہے وہ یہاں پہ لگایا گیا ہے اور ساتھ میں پرائس بھی دیے گئے ہیں جیسے یہ فوٹو ہے یہ گری فائٹ اور انگ سے بنی ہوئی ہے اور ان سب کے نیچے پرائس بھی لکے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ خرید سکتے ہیں یا نہیں یا پھر میوزیوم نے یہ پرائس دے کر خریدی ہے یہ چیزیں تو کافی جو یونیک سی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں یہ گٹار دیکھ لیجیے وہ سامنے جو آپ کو ٹوکری نوما کیپس یا بیکس ہی دکھائی دے رہے ہیں یہ موری آرٹسٹ جو ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے بنے ہیں کافی یونیک ہے یہ ان کا کلچر موری کلچر آگے آپ کو اس سے بھی جیادہ انٹرسٹنگ جو ہے چیزیں دیکھنے والی ہیں اس میوزیوم میں اسے کا کاہو کہاں جاتا ہے تو یہ وہاں کپڑا جو موری لوگ تھے پہنگتے تھے یہ دیکھئے ان کی ڈریس ان کے جو بیگ بغیرہ ہوتے تھے موری لوگوں کے یہ سے تھے یہ بھی سکرٹ کے اوپر پہنا جاتا تھا یہ کپڑا بھی یہ وال ہینگنگ ہے ان کی جسے ویٹاو وال ہینگنگ آیا جاتا ہے یہ کہو کیوی ہے یہ بھی ڈریسٹس ہیں موری لوگوں کی کہو کیوی یہ کوئی پرانی فوٹو ہے ایک موری گھر لکھی دیکھئے کیسے اس کی ڈریس تھی اور کیسے وہ تکیوی تھی یہ ایسی ڈریس پہنگتے تھے موری لوگ یہ پاکی کہاں جاتا ہے اس کو یہ شاید اوپر کا حصے کے اوپر پہنی جاتی ہوگی یہ ہمیں جی ہینڈ کلر جو فوٹوگرافی ہے پیرلل یونیورس کے بارے میں وہ دکھائی گئی ہے یہ دیکھئے یہ 1940 کی فوٹو ہے یہ والی ٹو گرلز کی اور یہ والی 1920 کی فوٹو ہے اور یہ 1930 کی یہ دیکھئے اس سمیں کی فوٹوز ہیں کتنی پرانی ہیں لگ بگ سو سال پرانی فوٹوز ہیں یہ یہ فوٹو 1901 ہے یہ ہینڈ پینٹنگ کی گئی تھی اس سمیں پرانے سمیں میں یہ دیکھئے یہ کار کی فوٹو دیکھ لیجئے یہ دیکھئے پرانی فوٹو ایسی ہوتی تھی یہ فوٹو 1960 میں کھیچی گئی تھی یہ والی یہ پوٹریٹس ہیں یہ سارے فوٹریس کافی پرانے یہ دیکھئے یہ سی فوٹو تو ہمارے گھر میں بچوں کی بھی ہوتی تھی یہ فوٹو ہے جو کہ انیس سو سن میں کھیچی گئی تھی یہ والی بی بی کی یہ سا ہرے بکچوں کے پوٹریٹ ہیں اس سمیں ایسے بھی پوٹریٹ بندے تھی یہ دیکھئے گلاس میں یہ نیوز پیپر 1938 کا ہے کافی پرانا نیوز پیپر ہے یہ 1943 کا سپورٹس میٹنگ کا پروگرام ہے یہ نیوزیم کا بڑا ہی انٹرسٹنگ سا سیکشن آ گیا یہ دیکھئے مچھلی پکڑنے والی یہ ٹوکری ہے بڑی مچھلیاں شاید پکڑتے ہوں گے چھوٹی تو نکل جاتی ہوں گے اور یہ دیکھئے یہ کچھ موری سیمبل جو پرانے چیزیں وہ رکھی ہوئی ہیں یہ آپ کو چپو دکھائی دے رہے ہیں ان سے اپنی یہ بوٹ چلاتے تھے اور یہاں پہ بھی کچھ موری آرٹ ہے اور یہاں یہ آپ کو جو بڑے بڑے سوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ مچھلی فشنگ کے کام آتے تھے یہ مجھے پتا نہیں کیا ہے اور اوپر وہ شپ کا لگا ہوا ہے جو ہینڈل ہوتا ہے یہاں پہ انہوں نے دکھایا ہے کہ جب جو انگریز لوگ آئے تھے ماؤنٹ جیمز کوک یہاں پہ آئے تھے تو اس کا موڈل بنا کے دکھایا ہے کہ کیسے ان کا موری لوگوں کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی تو اس میں یہ دکھایا گیا ہے ساتھ میں ہی ایک 3D موڈل اور ہے شپ کا دکھایا گیا اس سائیڈ جو پرانی سرفنگ والی تھی وہ دکھائی گئی ہیں اور یہ بھی ایک کچھ اور موڈل سا دکھایا گیا ہے تو کافی انٹرسٹنگ چیزیں پڑھی ہیں یہ دیکھئے یہ جو سوٹ ہے یہ وہ پرانا سوٹ ہے جو سکوبا ڈائیبر پرانے جمانے میں پہنتے تھے کافی پرانا سوٹ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے انیس سو پچاس سے سے یہ سوٹ جو ہے بن کے تیار ہوا اس کے بعد سے یہ یوز ہو رہا ہے یہ دیکھئے پرانی گھنٹیاں اور یہ 3D موڈل پھر آگیا ہے یہ ساری پرانی سرپنگ والی جو ہوتی ہیں بورٹس ہوتے ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں جو کہ پرانے لوگوں نے یہاں کے گزبن کے لوگوں نے یوز کیے ہوئے ہیں تو دیکھئے کتنا کچھ گزبن کے بارے میں جاننے کو مر رہا ہے موری لوگوں کے بارے میں جاننے کو مر رہا ہے اس میوزیم سے تو کافی انٹرسٹنگ سے جو فیکٹس ہیں جو مجھے پہلے پتا ہی نہیں تھے چاہے میں نیسلینڈ میں اتنے لمبے سمیں سے رہ رہا ہوں ان سب چیزوں کو دیکھ کے جو مجھے پتا لگ رہا ہے جو مجھے نولج ہو رہی ہے وہ شاید کبھی نہ ہوتی اگر میں یہاں پر نہیں آتا اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو پرانے جمانے میں کیپٹن جو ہوتا تھا شپ کا اس کا کیبین کیسا ہوتا تھا ایسا کیبین ہوتا تھا وہ اس کا بیڈ لگا ہوا ہے تو پورا انہوں نے سنبھال کے اسی عوستہ میں رکھا ہوا ہے بہت ہی بہت ہی دیکھ بھال کی گئی ہے اس کیبین کی دیکھئے اور ہم آگے ہیں یہاں پہ جو دکھایا گیا ہے یہ ہے جہاں سے شپ کو کنٹرول کیا جاتا تھا ایسا ہینڈل ہوتا تھا رانے شپس میں تو ادھر دکھاتے ہیں باہر آپ کو ویو کیسا ہے میوزیم کے باہر کا ویو بھی دیکھ لیجئے دریا کے کنارے یہ بہت ہی سندر بہت ہی بڑا میوزیم ہے یہ اگر آپ گزبن آ رہے ہیں گزبن کے بارے میں جاننا ہے تو اس میوزیم میں ضرورت آئیے گا تو اب میں لے کر چلتا ہوں آگے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جو چیزیں آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی وہ چیزیں آپ کو دکھانے والا ہوں سندرزم کی سب سے خاص چیزیں جس کی ہم نے سپیشل پرمیشن لی ہے تو یہ ہے جی پہلی تو چیز جو سب سے پرانی ہے بہت ہی پرانی یہ بوٹ ہے اسے کیاک بھی کہا جاتا ہے تو موری لوگ ایسی بوٹس یوز کرتے تھے پرانے زمانے میں دیکھئے لکڑی کی بنی ہوتی تھی تو دیکھئے یہاں پہنا آپ کو میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ جو آپ اوزار دیکھ رہے ہیں یہ لکڑی کے بنے ہوئے موری لوگوں کے پرانے سمیں میں جو وہ یوز کرتے تھے وہ اوزار یہ ہیں ایسے دکھائی دیتے تھے کاربنگ بھی کرتے تھے کافی انٹرسٹ تھا ان کا اور اس سے آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے پرانی بوٹل اور کافی انٹرسٹنگ سے ان کے کچھ جو سٹیپس پڑے ہوئے ہیں یہ ان کی جیولیری ہے یہ جیولیری جو گورے آئے تھے یہاں پہ انگریج لوگ آئے تھے اس کے ساتھ یہ آئی تھی گورے اپنے ساتھ یہ کلچر لائے تھے یہ نائس بھی جو میٹل کے ہیں وائٹ لوگوں کے ساتھ ہی آئے تھے تو یہ آپ دیکھ لیچے یہ گزبن کے میئر کی جو پہلی ڈریس ہے ایسی ڈریس یہاں کا میئر جو تھا پہنتا تھا یہ ساری جو سپورٹس یہاں کی ٹیم تھی ان کی کیپس ہیں ان کا سامان رکھا گیا ہے اور یہ انٹرسٹنگ چیز ہے سب سے یہ اس میں کیا ہے کہ یہ پورے کے پورے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنائے گئے ہیں جو ویل مچھلی ہے ان کی ہڈی سے اور آگے دیکھ لیجئے کچھ شنگ ہیں کچھ اور موری جو کلچر سے سامان ہے اگر دیکھا جائے تو یہ شنگ ہمارے انڈیا میں بھی ایسے مل جاتے ہیں یہ سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے سمندر کے تو ان کا کلچر سمندر سے کافی تربھاویت ہے یہ دیکھاتا ہوں امیزنگ چیز ہے یہاں پر اٹھارہ سو ساٹھ کا کیمرہ یہ دیکھیں ایسا لگتا تھا اٹھارہ سو ساٹھ کا کیمرہ انہوں نے لکھے بھی لگایا ہوا ہے یہ نائنٹین فیفٹی سکس کا یہ ریوالور دیکھ لیجئے کیسا ہے بے بی بی کی بوٹل دیکھئے کیسی تھی تو ہم ہو کے آئے ہیں اندر میزیم میں کیا انفرمیشن تھی کیا ہسٹری کی جانکاری تھی تو کافی اچھا لگا کیا ہم کو 5 ڈالر ٹکٹ کے تھے ہم نے دیئے ایک برسن کے بچے دونوں پری تھے تو کافی انٹرسٹنگ تھا یہ میزیم کافی کچھ چاننے کو ملا تو کسی بھی شہر میں جائے کریں تو وہاں کا میزیم اگر ہو سا کے تو ضرور ویزٹ کریں بزار میں ہم نے لگا دی ہے گاڑی ہوا بہت چل رہی ہے تو اب دکھاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا گزبن اسکا ارکیٹیکٹر سب سے پہلے میں نے گاڑی یہاں پہ لگائی ہے اس کے سامنے یہ دیکھئے بلکل یہ دیکھئے کیسی ہے یہ بیلڈنگ ہوتیل موٹیل ہے لکھا ہوا اس پہ کچھ تو ایسا ہے یہاں پہ گزبن کا ارکیٹیکٹ دیکھئے کافی پرانی لگ رہی ہے ٹاؤنگلے بیلڈنگ اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے شاید یہ سو سال سے پرانی ہوگی میرے خیال سے یہ گزبن کا رویش بین میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ رویش بین بھی دیکھئے جیسے لیٹر باکس نہیں ہوتا ویسے اس شیپ کا بنا ہوا ہے ایسی اس روڈ کے بیچ میں دونوں طرف ڈیوائیڈ کرنے کی لئے ریلنگ بغیرہ لگی ہوئی ہے یہ آگیا ایک اور چرستہ آپ کو شاپسی شاپس دکھائی دیں گی کیونکہ سیٹی میں شاپسی شاپس ہوتی ہیں پر مجھے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹری والا جو ایریا ہے تری جہاں پہ لگے ہوئے ایک لائن میں کافی اچھے لگ رہے ہیں سامنے جو روڈ دکھائی دے رہا ہے یہ ہے گلیڈ سٹون روڈ اور یہ سامنے اس والے سائیڈ پہ ہے پیل سٹریٹ یہ دیکھئے روف دیکھئے یہاں پہ کافی پرانی روف ہے تو ایسے پرانے جمانے والے جو بیم سے ڈال کے اس کو بنایا گیا لگتا ہے تو کافی سٹیبل ہے ابھی تک کافی سالوں سے رکی ہوئی ہے اور یہاں پہ بیلڈنگ کچھ کی تو ریکنسٹرکشن چل رہی ہے ابھی رپیئر کی جا رہی ہے آرکیٹیکٹ اور وہاں پہ دیکھئے ایک آدمی اپنے بچے کو بک سٹڈی کرا رہا ہے چلو آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے پتہ نہیں کیا سٹڈی کرا رہا ہے تو یہ آدمی اس کو سٹڈی کرا رہا ہے یہاں پہ موک میں تو سمجھ نہیں آ رہا شاہد کچھ موری کلچر کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے یہ گزبان کی لائبری ہے یہاں پہ تو یہ ایک اور انہوں نے سٹیچو سا بنا کے کافی سندر سال سجایا ہوا شہر کو یہ آگی جی لائبری لائبری کے انٹری موسٹلی فری ہوتی ہے آج بند ہوگی کیونکہ لانگ ویکنڈ ہے یہاں پہ در بھی دیکھ لیجئے کچھ اور بیلڈنگز دیکھئے کیسی لگ رہی ہیں گزبان کی کیسا لگ رہا آپ کو گزبان کیسی فیل آ رہی ہے آپ کو گزبان کو دیکھ کر ہمیں مجھے بھی بتانا اور اور میں اور سہج گزبان کی گلیوں میں سہج where are you دیکھئے سہج پیچھے اپنی کول ڈرنگ پیتے ہوئے آجو بانی سو گیا تھا اور جیس جو ہے کاری میں ہی ہے تاں کہ بانی جگ نہ جائے تو بانی کی نیند بھی پوری کرانی بہت ضروری ہے اس لیے ایک آدمی کی ہم نے ڈیوٹی لگا رکھی ہوتی ہے پہلے میں گھومتا ہوں پھر جیس آتی ہے ہم آگے ہیں جو مین دوسری سٹریٹ ہے گزبان کی وہاں پہ آ چکے ہیں اور وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی شاپس دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کیسی یہ سٹریٹ لگتی ہے آپ بھی دیکھ لیجئے یہ ہے گلیس ٹون جو کہ گزبان شہر کی دوسری مین سٹریٹ ہے دیکھ لیجئے سب ہی مین جگہوں پہ آپ کو یہ ٹری تو دیکھنے کو ملیں گے ہی ملیں گے اور یہ پرانے ترے کا کلچر آپ کو جو ٹری آش دوس وغیرہ دیکھئے اور جو سارا انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے سارا کچھ جیسے ارلی سیٹلمنٹ ہوئی تھی ویسا ہی ہے یہاں پہ جب پہلے یورپین یہاں پہ آئے تھے بہت ہی کم نئی بیلڈنگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہاں پہ موسلی جو پہلے اس سمیں وہ سامنے جن 1914 کی بیلڈنگ ہے یہ سامنے والی 1914 کی بیلڈنگ وہ سامنے آگئی ہے جی فارمرز کی بیلڈنگ گھومتے گھومتے نا یہ دیکھئے سیج کا ہو چکا ہے براحال واک کر کر کے اب سیج کہہ رہی ہے کہ چلو واپس چلیں پانچ منٹ اور گھوم لیتے ہیں پھر چلتے ہیں موسلی شاپس جو ہیں آج بندی ہیں کوئی کوئی کھانے پینے والی کھولی ہے یہ کیفے بھی ہے بند ہو چکا ہے تو جتنی بھی شاپس میں اس سائیڈ بھی دیکھ رہا ہوں ساری شاپس بند ہیں ایک بات ماننی پڑے گی آج گرمی بہت ہے گزبن کا جو نام ہے نا گزبن کا نام جو ہے اس کے جو پہلے کلونیل سیکٹری سر ویلیم گزبن تھے ان کے نام پہ رکھا گیا ہے اور یہ نام اس کو ملا تھا 1870 میں 1870 میں جو نا اب ہم جو لوکل ہاؤزنگ ہوتی ہے جب محلے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ رہیں گے گزبن کے لوکل محلے لوکل گھر کیسے ہوتے ہیں تو دیکھ لیجی آپ بھی کیسے ہوتے ہیں مجھے تو ہیسٹنگ جیسے لگے موسٹلی جو پرانے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ اس سائیڈ جو ہے یہ نیا گھر بڑا ہوا ہے تو بیچ بیچ میں نئی کنسٹرکشن بھی ہو رکھی ہے لیکن یہاں پہ ملٹی سٹوری گھر مجھے کافی دیکھنوں کے ملے جیسے ہیسٹنگ میں سنگل سٹوری ہیں تو اس سائیڈ بھی مجھے ڈبل سٹوری دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ بھی بڑے بڑے گھر ہیں اور ڈبل سٹوری ہیں موسٹلی گزبن آئے اور بیچ نہ گھوما تو کیا فائدہ تو اب آپ کو دکھاتے ہیں بیچ بیچ کی اور لے کر چلتے ہیں وہاں آپ کو دکھاتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں یہاں پہ نہاں بھی رہے ہیں تو نہانے والا بیچ ہے پورا سینڈ والا بیچ ہے یہاں پہ تو دیکھ لیجئے ایسا ہے یہ بیچ تو وہاں پہ کچھ شپ بھی کھڑے ہوئے ہیں موسٹلی بیچ پہ ہم نے آدھے گھنٹے کے قریب بتایا تو سیج کے دیکھئے ہاتھ پاؤں یہ تو سبندر کے پاس تک چلی گی تھی تو ہاتھ پاؤں سبھی سینڈ کے ساتھ بھر گئے ہیں تو اب چلتے ہیں ہم گاڑی کی طرف کیونکہ بانی جو ہے تھوڑا سا بتا نہیں کیا ہوا یہ دیکھئے بانی اور بانی کی ممی جا رہے ہیں گاڑی کی طرف بانی جاتا ہے کہ نیند نینہ پوری ہوئی جب نیند پوری ہوگی پھر ٹھیک ہوگا یہ اب ہم نے کر دیا ہے گزبن کو الویدہ اور بڑ چلیں یہ ہمارا ڈیٹ ریپی تھا تو گھر کی اور بڑ چلیں ہم پہنچ چکے ہیں گھر پہ ہم گراج میں لگاتے ہیں گاڑی شیدھی اندر آج کے پاس ہی تھا دیکھئے بانی کی سمائل آئی ہے گھر پہ پہ پہنچتے ہی تو اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ اند اگر آپ کو ہماری جو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک سبسکرائب آپ کو ہم جلدی ہی ملیں گی نیکس ویڈیو میں بچ ملیں گے P ankle then take care Good bye Fred sa shri kaal day do 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 the slips موسیقی